موسیقی فقط حفظ حرم کا ایک سمر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر صدر محترم زیوکار مہمان خصوصی اور معزز سامین کرام یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی خطہ میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر برعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں بالخصوص بلعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کمبیش پچپن ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد ڈیڑھ عرب نفوس سے بھی زائد ہے گویا اس کررہ عرض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے مگار مقام صدف سوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے ہم آنگی اور یک جہتی نہ ہونے کے برابر ہے ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اثیر ہے رنگ و نسل عرب و عجم کے بودھ گار دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انہتات کا شکار ہے اکبال نے مسلمانوں کی زلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے ابرانک کو کھنگالا اکبال اپنی آنکھ سے سپین کی بدحالی کو دیکھا کرتوبا کو دیکھا کرتوبا کی جام مسجد کا گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا غرناطہ کو دیکھا تو طلب کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں دیکھا بھی 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 دیک آیا گیا ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد اوپر جنگ نہیں گینا رہی بلکہ یہ ساری فوج کشیاں یہ بحری بیڑے یہ ڈیسی کٹر یہ فاس فارس بموں کی برسات یہ گوانتا نامہ پہ اور ابو غریب جیز کی صدائیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں مسلمانوں کو غنام پرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن مسلمان مضامت کھٹے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے شاہ دمنا ابھی جلی تو نہیں دوی ہے آگے جگر مگر بجی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شارع کی کٹی ہے پر سر میدام اگر جکی تو نہیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متعید ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کشکستیں پاشتی ہے غضبہ پدر میں تین سو تیرہ نے ایک ہزار کشکستی غضبہ خندق میں تین ہزار نے دس ہزار کشکستی غضبہ موطہ میں تیس ہزار نے دیڑھ لاکھ کشکستی ہر دار میں مسلم امت کے اتحاد نے فتا کا پرچم گاڑا ہے ودار حضرت عمر کہو یا ودار محمد بن قاسم کہو یا ودار صلاح الدین ایابی کہو یا ودار طارق بن زیاد کہو جن جبانے میں اقبال طلب کر گلج کر کہتے ہیں جلاڈالیت دم نے کشتیاں اندلس کے ساخل پر مسلمان پھر تیری تاریخ دورانے کا وقت آیا چلے دے دین سا تیرا جہاں سے تم مسلمانوں انہی معزی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا رابی صاحب پتر کے تمام مظاہر ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درست دیتے ہیں اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی بہتت شب کے ہندیرے چاک کر رکھ دیتی ہیں سنگریزوں کی بہتت سے کوسات جام لیتے ہیں قطرے سے دریہ زرہ سے زہرہ قرم سے سورج کی تامش حاصل کرنے کی قوت پالا جاتی ہے اور پاؤں کی تھاکر سے یہ بات ثابت کر جا سکتی ہے یہ عظمت باطل طاقہ ہے یہ صدوات کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کلونے ہے سارے یہ کافر کا لشکر کچھ بھی نہیں اللہ کا درنے والا کو طاقت سے درانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں اگر پھر کسرا و کیسر کچھ بھی نہیں وما لینا اللہ بلہ موسیقی